الیکشن کے بعد اب حکومت سازی کا مرحلہ شروع سندھ میں ایک بار پھر مراد علی شاہ کو وزیراللہ پنانے کا فیصلہ معاملہ آج پیپس پارٹی کی سی ای سی کے جلاس میں بھی زیر پہستانے کا امکان ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں کہ سندھ میں حکومت سازی سے متعلق پاکستان پیپس پارٹی یہ فیصلہ کرنے جاری ہے کہ آئندہ کا وزیراللہ کون ہوگا کیا مراد علی شاہ ہی دوبارہ وزیراللہ بنایا جائے گا اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں مزید بات کرتے ہیں بیرو شیف کراچی عبدالحمید سومرو سے عبدالحمید سومرو بتائے گا تیسری مرتبہ وزیراللہ بنے گے مراد علی شاہ اگر فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو عجیب مراد علی شاہ ہی پیپس پارٹی کی چوائی سے لگ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے الیکشن کے بعد جو ہے اب حکومت سازی کا مرالہ سندھ میں شروع ہونے جا رہا ہے اور پیپس پارٹی جو ہے سندھ میں اکثرتی جماعت بن کر اوبری ہے تقریباً پچاسی کے قریب اس وقت ان کے پاس نشستیں اور مقصود نشستیں ملا کے ایک سو دس کے قریب ان کی نشستیں بنیں گی تو ایک اکثرتی پارٹی بن کر حکومت بنانے جا رہی ہے اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ میں ایک بار پھر مراد علی شاہ جو ہے وزیراعلا بنیں گے اور شروعاتی طور پر پیپس پارٹی سندھ حکومت کی جو چودہ رکنی کابینہ ہے وہ بننے کا امکان ہے اور کابینہ میں دو مشیر بھی شامل ہوں گے اسماعیل راہو سعید گنی ناصر شاہ حضرہ پیچوہ سردار شاہ امسیاد چیک نصار کھوڑوں کے نام جو ہے اب تک فائنل ہو چکے ہیں اور ان کے علاوہ بھی کچھ شخصیات ہیں ایک آدھ نیا شخص بھی کابینہ میں شامل ہوگا اور یہ تمام تر جو معاملات ہیں آج جو پیپلز پارٹی سنٹرل ایکزیکوٹر کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی زیرے بحث آنے کا امکان ہے اور پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایکزیکوٹر کمیٹی کا جو آج اجلاس اسلام آباد میں ہوگا اس کے لیے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں اور وہ اسی اسی اجلاس میں شرکت کریں گے جی جی ٹھیک بہت شکریہ عبدالحمید سامرو اس حوالے چاڑا کر رہے دی بہت شکریہ